دوستو ویڈیو دیکھ کر اپنی رائے ضرور دیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو بروقت آپ تک کون سکیں واتین کے ساتھ ہو جاتا ہے لیکن کسی کا بار بار حمل ٹھہرانے کے بعد ضائع ہو جائے تو ایسی صورتحال میں علاج کی ضرورت پڑتی ہے میس کیرچ کی عام وجوات کون کون سی ہیں وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے جن میں ہیں نمبر ون ہارمونز کی خرابی بچے دانی سے مطلقہ خرابی اندرونی کمزوری چینیاتی پرابلم یا خرابی وائرل انفیکشن پینتیس سال سے زائد عمر ڈپریشن خوف اور ذینی صدمہ جسم میں کسی کیز کی کمی ہونا مہواری کے نظام میں خرابی زیبیتس اور تھائیریٹس کی بیماری مدافتی نظام کے مسائل ناظرین اکرام ٹوٹکوں سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اور پستے میں وٹامن ای شامل ہوتا ہے جو میس کیرج سے محفوظ رکھتا ہے حمل ٹھہرتے ہی سونف کا عرق پیتے رہنے سے میس کیرج کا خطرہ نہیں رہتا ہاں بارہ بارہ گرام جو کاٹا کالے تل اور شکر بارک پیس کر شہد ملاک اور وقفے وقفے سے چاٹنے سے میس کیرج نہیں ہوتا رات کو گئیوں پانی میں بھگو دیں تقریباً بارہ گھنٹے بھگئے رہنے کے بعد یہ گئوں کسی سفید موٹے کپڑے کو گیلا کر کے اس میں بندیں چوبیس گھنٹے کے لیے رکھ دیں چوبیس گھنٹوں کے بعد اس گئوں میں کمپلے پھوٹنے لگ جائیں گی ان کمپلوں والے گئیوں کو کچھا ہی کھائیں ذائقے کے لیے خوشت میوہ جات جیسے کشمس بادام پستہ وغیرہ ملانا چاہے تو ملا سکتے ہیں اس طرح کے گئوں میں بھرپور وٹا مینی ہوتا ہے جو حمل کو ضائع ہونے سے محفوظ رکھتا ہے اگر بچے دانے کی کمزوری ہو اور حمل نہ ٹھیرتا ہو تو تازہ سنگھاڑے کچھ ہفتوں تک آنے سے افاقہ ہو جاتا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں